دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ کیسے انڈیا کا ملٹی رول ہیلیکوپٹر پروگرام اور ہیوی اٹیک ہیلیکوپٹر چوپر پروگرام فیوچر پروف نہیں ہے جانے کی یہ ہیلیکوپٹر فیوچر میں اتنے ریلیونٹ ٹیکنالوجیکل ہی نہیں رہ پائیں گے 2017 کی ایرو انڈیا پروگرام میں ہندوستان انوڈس لیمٹیڈ نے اپنے پہلے ملٹی رول ہیلیکوپٹر پروگرام کے ایک موقع کو ڈسپلی کیا تھا جو کی انڈیا کی ایم آئی ایٹ اور ایم آئی سیونٹین میڈیوم ویڈ ہیلیکوپٹر کی فلیٹ کو ریپلیس کرنے والا ہے ان دونوں ہیلیکوپٹر کو انڈین ایر فورس 2030 تک ریپلیس کرنا شروع کر دے گی اس کے ساتھ ہی ایچ ایل نے ایک دس سے بارہ ٹن کے ہیلیکوپٹر کو بنانے کا کام بھی شروع کر دیا ہے جو کی ایم آئی ایٹ اور ایم آئی سیونٹین ہیلیکوپٹر کے لیے ایک سیمپل ریپلیسمنٹ ہوگا جس میں دو انڈین کی آپشنز ہوں گی اس کے ساتھ ہی ایچ ایل نے ایک ہیوی اٹیک ہیلیکوپٹر کو بنانے کا فینسلہ بھی کیا ہے جو کی امریکہ کے اے ایل سیسٹی فور اپاچے ہیلیکوپٹر کی کیٹیگری کا ہوگا اپاچے ہیلیکوپٹر کو انڈینیر فورس اور انڈین آرمی اپنے فلیٹ میں انڈکٹ کر رہی ہیں ایچ ایل اپنے ہیوی اٹیک ہیلیکوپٹر کو ملٹی رول ہیلیکوپٹر کی ٹکنالوجی اور ایچ ایل کے لائٹ کومپٹ ہیلیکوپٹر کی ٹکنالوجی کے اوپر بیس کر کر بنانا چاہتی ہے دوستو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ٹکنالوجی ہر سال آگے بڑھتی رہتی ہے اور جب تک یہ ہیلیکوپٹر دوزر تیس دن دوزر چالیس کے پیریڈ میں بند کر تیار ہوں گے تب تک ہیلیکوپٹر کی ٹکنالوجی کہاں کی کہاں پہنچ گئی ہوگی امریکہ اپنے نئے فیوچر اٹیک ریکنسنس ایکرافٹ پروگرام کے تحت روٹر ٹکنالوجی میں بہت بڑے چینجز لے کر آ رہا ہے اور ایچ ایل کو بھی اسی روٹر ٹکنالوجی میں آ رہے ہیں چینجز کی اوپر دھیان رکھنا ہوگا کیونکہ یہ نئے روٹر ٹکنالوجی ہیلیکوپٹر کی ٹکنالوجی میں نئے بیچ مارک سیٹ کر رہی ہے اور اس کے ساتھ ہی روٹر اور سٹیل ٹکنالوجی بھی ایوالو ہو رہی ہے اور فیوچر میں یہ ٹکنالوجی زیادہ سپیڈ اور ریائیبیلٹی کے ساتھ آگے بڑے گی لیکن وہیں ایچ ایل کے انڈینس ملٹی روڑ ہیلیکوپٹر پروگرام کے لیے پلانس بہت ہی سمپل ہیں ایچ ایل چاہتا ہے کہ وہ دو ویسٹن انڈینس کو پروگرام کے لیے پروکیور کرے اور انہیں ایک جوائنٹ وینچر کے تحت ان انڈینس کو دیش میں ہی بنائیں اور ان ہیلیکوپٹر کے لیے بعد میں ان کی سپیر اور مینٹنس سپورٹ بھی سپلائی کرے ایچ ایل کا سوچنا یہ ہے کہ وہ اپنے ہیلیکوپٹر کو بنا کر آرمڈ فورسز کے آرڈرز کی بعد میں بیٹ کریں گی لیکن وہاں پر انڈینس آرمڈ فورسز کا پہلے ہی جھکاو نیکس جنریشن ہیلیکوپٹر ٹکنالوجی کے اوپر ہے جو کی فارن کمپنیز انڈیا کو ویلیبل کرا رہی ہیں جو ڈیزائن ایچ ایل نے انڈینس ملٹی رول ہیلیکوپٹر کے لیے دکھائے ہیں وہ بہت ہی سمپل ہیں اور انہوں میں کوئی بھی نئی روٹر اور سٹائل ٹکنالوجی نہیں ہے تاکہ انہیں فیوچر پروف بنایا جا سکے اور نہ ہی یہ فیوچر کے وارفیر کے لیے کمپیٹ ریڈی لگ رہے ہیں امریکہ کا فیوچر لانگ رینج اسالٹ اے کرافٹ اور فیوچر اٹیک رکنسس اے کرافٹ پروگرام امریکہ کے یو ایچ سکسٹی بلیک ہاک ایم ایچ سکسٹی برومیو اور اے ایچ سکسٹی فور اپاچیس کو ریپلیس کرے گا ان ہیلیکوپٹر میں سے کچھ ہیلیکوپٹر سے انڈین آرمڈ فورسز امریکہ سے خرید رہی ہیں اور اس کے ہائی چانسس ہے کہ ان ہیلیکوپٹرز کو جب ریپلیس کرنے کی باری آئے گی تب امریکہ اپنے نئے ہیلیکوپٹرز کو انڈیا کو پھر سے آفر کرے گا تو یہ تو سبھاوک ہے کہ انڈین آرمڈ فورسز بھی نئے ہیلیکوپٹرز لینا چاہیں گی جن میں زیادہ اڈوانس ٹیکنالوجی ہو تو ایسا ہو سکتا ہے کہ جب انڈین آرمڈ فورسز پھر سے باہر کے بنے ہیلیکوپٹرز لینے کا فیانسلہ کر لیں کیونکہ انہیں لگے گا کہ انڈین آرمڈ ہیلیکوپٹرز میں اتنی اچھی ٹیکنالوجی نہیں ہے اور ایسا ہو سکتا ہے کہ پھر سے لائٹ کومبیٹ ایئرکرافٹز تھے جیسا ہی سین پھر سے ہو جس میں انڈین آرمڈ فورسز نے پہلے ایئرکرافٹ کو ریجائٹ کر کر ایک نیا ایئرکرافٹ ڈیویلپ کرنے کا ایچ ایل کو آرڈر دیا تھا کہ نئے ایئرکرافٹ میں پہلے ایئرکرافٹ سے زیادہ ایمپرویمنٹس ہونی چاہیے جس سے کہ اس نئے ہیلیکوپٹر کا فیل سے ڈیویلمنٹ ٹائم اور زیادہ ہو سکتا ہے تو دوستو مجھے امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو سے اچھی جانکاری ملی ہوگی تو دوستو آج کیسے ویڈیو میں اتنا ہی پلیس لائک شیئر اور سبسکرائب اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو جو لائک اور شیئر کریں شکریہ لگے تو دیکھنے یہ ویڈیو جائے ہندو بنتی ماترم